بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بائیوں اور بہنوں چاند ہی گڑیاں رہ گئی ہیں برکتوں والا رحمتوں والا عزتوں والا بڑی فضیلتوں والا مہنہ ماہِ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے ماہِ رمضان المبارک کی ایک ایک گڑی کی قدر کیجئے گا اس کی گڑیوں سے فیدہ اٹھا کر دعائیں ذکر اللہ کی عبادت میں گزاریے گا نہ جانے آنے والے سال میں یہ دن دیکھنے نصیب ہوں کے نہ ہوں رمضان المبارک کا چاند دیکھر ایک وظیفہ بھی کیجئے گا یہ وظیفہ بڑی برکتوں والا بڑی طاقت والا بڑی رحمتوں والا ہے کیوں نہ ہو یہ قرآن کی بڑی پیاری صورت صورت الاخلاص کا لفظ ہے میرے بائیوں اور بہنوں آپ نے کرنا ایسے ہے جب آپ کو خبر ملے کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے اس کے فوراں بعد آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر تسبیح پکڑ کر یہ ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی بڑے آرام سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کم از کم سو بار اللہ سمد میرے بائیوں اور بہنوں اللہ سمد کا مطلب اے اللہ تو بے نیاز ہے جب جو چاہے کر سکتا ہے اللہ اکبر یہ اس کا مفہوم تھا میرے بائیوں اور بہنوں اس لفظ کو سو بار پڑھنے کے بعد رمضان المبارک تو شروع ہو چکا ہوگا بڑے درد کے ساتھ بڑی گہرائی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ بکاری بن کے اللہ سے آپ نے کہنا ہے اللہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں میری بیماری کو دور کر دیں رمضان المبارک کی گھڑیوں کے ست کے اے اللہ میرے رزق کے مسائل حل فرما دیں اے اللہ مجھے اولاد عطا کر دیں مجھے گھر عطا کر دیں اے اللہ میری زندگی سے بے سکونی حتم کر دیں جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ اللہ سمد پڑھنے کے بعد اللہ سے وہ مانگ لیں ایمان اور یقین کے ساتھ انشاءاللہ میرے وائیوں اور بہنوں جیسے میں نے بتایا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ اس انداز کے ساتھ یہ وظیفہ کر گیا رب کعبہ کی قسم اللہ پر پورا ایمان ہے میرا رب اس کی ہر حاجت پوری کر دے گا ضرور کیجئے گا بڑی برکتیں ملے گی اور رمضان کے علاوہ بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آخر میں دعا ہے رب العالمین سن تمام بھائیوں اور بہنوں کے لئے جو کمرس میں دعا کا کہتے ہیں جو نہیں بھی کہتے اے رب کریم اللہ سمد لفظ کے صدقے ہر انسان کے ہر غم اور پرشانی کو دور فرما دیجئے آمین آمین